جو سرہ مطالبہ کہ مستقبل میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں مفید یا مزر وہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم ان کے مطابق جرہ ایڈجسٹ کر لیں مفید واقعات سے فائدہ زیادہ زیادہ اٹھائیں جو نقصان دے چیزیں آنے والی ہیں پہلے سے اپنے بچاؤں کے انتظام کر لیں جو مطالبے ہوگئے یہ دیکھئے کتنی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اللہ کے رسول کو جو انہیں دوزق سے بچانے آیا تیسرا مطالبہ اور وہ ان دونوں سے زیادہ بےہودہ مطالبہ وہ یہ ہے کہ آپ ہمی میں سے ہیں ہماری طرح کھاتے ہیں ہماری طرح پیتے ہیں ہماری طرح آپ بازاروں میں چلتے ہیں سارے بشری تقاضے آپ کے اندر موجود ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ایسا کر کے دکھائیں کہ اپنے سارے بشری تقاضے جو ہیں نا ان کی جگہیں آپ فرشتوں والی صفات جو ہیں نا فرشتہ بن کے ہمیں دکھا دیں عزیزانِ قرآمی یہ تین مطالبے پیش کیے گئے اور ان تین مطالبوں کا جواب اللہ تعالی نے دیا جب آپ نے سن لیا اب جب آپ جواب پر غور کریں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے لا اقول لکم میں تو تم سے یہ کہتا ہی نہیں ان دی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے موجود ہیں یہ میرے قبضے میں ہیں میرا یہ دعویٰ ہی کب ہے جو تم اسے خزانے مانگ رہے ہو میں نے کب مطالبہ کیا ہے میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا بھر کے سارے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضے میں ہیں جس کو جتنا چاہوں میں دے دوں لا اقول لکم ان دی خزائن اللہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور نا میں غیب کا عالم ہوں وَلَا أَعْلَمُ اور نا میں علم رکھتا ہوں الغیب غیب کا میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں یہ صفت اللہ کی ہے عالم الغیب والشہادہ علیم بزات الصدور میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں اور عالم الغیب میں نے تو کبھی نہیں کہا کب کہا ہے میں نے بلکہ میں کہہ رہا ہوں لا اعلم الغیب میں غیب نہیں جانتا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اور نا میں نے کبھی تم سے یہ کہا ہے اور نہ کہتا ہوں اِنِّي مَلَك کہ میں فرشتا ہوں کب کہا ہے میں نے کہ میں بشر نہیں ہوں میں انسان نہیں ہوں اور میں فرشتا ہوں میں نے کب کہا ہے تم سے تمہارے تینوں مطالبات غلط ہیں آگے سنید ان اتبعو الا ما یوحا علی صرف اتنا فرق ہے تم میں اور مجھ میں کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے اور جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کی مسلسل اتباع کرتا ہوں پیروی کرتا ہوں قل اے نبی ان کو بتا دو حل یستویل اعما والبصیر اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو اندھا بنا کے نہ رکھو آنکھیں کھولو آفلا تتفکرون تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے عزیزانِ گرامی ان تینوں مطالبات کو بھی ذہن میں رکھئے ان آیات کو بھی ذہن میں رکھئے اور ان سب باتوں کو بھی اب ذہن میں رکھئے جو کہ آپ کو لاؤڈ سپیکر سے سنائی دیتی ہیں قرآنِ مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہمارا مولوی کیا کہہ رہا ہے ہمارا وائز کیا کہہ رہا ہے عزیزانِ گرامی ان آیات پر ذہا غور فرمائیے آپ کو محسوس ہوگا اور بھی میں آیات ابھی آگے پڑھوں گا کہ ایک بیماری چلی آ رہی ہے مسلسل چلی آ رہی ہے اور تباہم امتوں میں چلی آ رہی ہے وہ کیا ہے مالی حاضر رسول یاکل التعام ویمشی فی الاسواق وہ یہ کیسا رسول ہے بشری تقاضے ہیں انسانی تقاضے ہیں اس کے تو انسانوں جیسا ہے بیماری یہ رہی ہے کہ جو شخص بشر ہو جو شخص انسان ہو انسانوں میں سے ہو انسانوں کی نسل میں پیدا ہوا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا آپ نے غور فرمایا یہ پورے قرآن میں آپ پڑھتے چلے جائیں آپ کو بار بار ہر نبی پہ یہ الزام کہ یار تم تو ہم جیسے ہو ہماری طرح باتیں کرتے ہو ہماری طرح چلتے پھرتے ہو ہماری طرح شادیاں رچاتے ہو پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں انسان کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے تو بشریت کو نبوت کے منافع قرار دیتے چلے آئے کسی شخص کے نبی ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی اس کے نبی ہونے کے خلاف سب سے بڑی جو دلیل تھی ان کے نزدیک وہ یہ تھی کہ تم انسان ہو بشر ہو تم کیسے نبی ہو سکتے ہو قرآن نے اس کو بہت بڑی گمراہی قرار دیا کہ نبی کی نبوت رسول کی رسالت کا اس وجہ سے انکار کیا جائے کہ وہ بشر ہے حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بشر ہوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں یہاں عزیزانِ گرامی ایک بڑی تلخ بات میں آپ سے کہوں گا مجھے پتا ہے کہ وہ بات آپ مائن کریں کہ بہت سے لوگ اس کو مائن کرتے ہیں گمراہی جو قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ نبی کو نبی نہیں مانا گیا یہ کہہ کے کہ یہ بشر ہے رسول کو رسول نہیں مانا گیا یہ کہہ کے کہ یہ بشر ہے کیا وہی گمراہی آج بھی ہم میں موجود نہیں ہے اس وقت نبی نے ہی مانتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ بشر ہے رسول نے ہی مانتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ بشر ہے نبی کو بشر کو نبی نہیں مانا گمراہی ہو گئی اور نبی کو بشر نہیں مانا وہی چیز نہیں ہے کیوں جی فرق ہے ان دونوں میں اگر آپ نبوت نہیں مانتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ بشر ہے اب نبوت مان لیے تو بشریت سے انکار کر رہے ہیں وہ خدا کے بندوں مسئیبت تو وہی کی وہی رہی پہلے اس کو بشر 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 کہہ کے تم نبی نہیں مانتے تھے اب نبی 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 کہہ کے تم اس کو بشر نہیں مانتے ہو بات تو پھر وہی کی وہی رہی اس لیے قرآن نے اس کو بہت بڑی گمراہی قرار دیا ہے کہ بشریت کو نبوت کے منافی قرار دیا جائے اور یہ بشریت کی توہین ہے کہ اس کو فرشتوں سے کم تر قرار دیا جائے وہ بھائی یہ بشریتوں تھا جس کے سامنے یہ فرشتیں آکر کر رہے تھے تم کہنا چاہتے ہو کہ نہیں نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے تم اس کو ڈیگریڈ کرتے ہو اس کا درجہ تم کم کرتے ہو بشر کا مقام فرشتے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند ہے بسم اللہ